بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں نعیم صدیقی ناظرین اس وقت کرونا وارث سے دنیا میں ایک لاکھ ستر ازار افراد لکویں اجل بن گئے ہیں اور لاکھوں افراد جو ہیں وہ بھی اسی وائرس کا شکار ہے اور اس میں آجتہ ایسا مریضوں کی طرح میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان میں بھی ابھی جو لیٹس فگر ہے اس میں ایک سو ستان میں اموات ہو چکی ہیں اور نوہزار پانچ سو سے زیادہ لوگ اس کا شکار ہو گئے دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو گئی ہے ایک نیو ورڈ آرڈر جو ہے وہ بننے جا رہا ہے اور جہاں کاریں بنتی تھی جہاد بنتے تھے مشنری مختلف اقسام کی چیزیں بناتی تھی وہاں پوری دنیا کا فوکس یہ ہو گیا کہ کرونا وارث سے بچنے کے لیے کس قسم کے ایکپنٹ چاہیے کس قسم کے ماس چاہیے کس قسم کے سنیٹائزر چاہیے کس قسم کے ونڈی لیٹر چاہیے اور کس قسم کے طبی ماہرین چاہیے کس قسم کی ویکسین چاہیے تو پوری دنیا کا اس وقت جو فلو ہے یا ٹرینڈ ہے یا سوچ ہے یا اس وقت بیعث ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ اندھا آنے والے وقتوں میں اس قسم کی جو بواہ ہے اس کو کیسے انڈل کیا جائے گا جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک تو طبی معاملہ اپنے جے کالے کی اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کی جو مہشت ہے وہ بھی انتہائی دعو پر لگ گئی ہے دو سے تین ٹریلینڈ ڈالر کی جو بزنس شاٹ پال ٹریڈنگ شاٹ پال نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ آئل کی پرائیب جو ہے وہ اس وقت تاریخ کی انتہائی لو ترین سطح پر آ چکی ہے یعنی کہ اس وقت منرل وارٹر کی جو بوٹل ہے وہ مہنگی اور آئل جو ہے وہ اس سے سستہ ہو گیا ہے تاکہ پر تین ڈالر فی بیرل تک کل قیمت آگئی تھی کینیڈا میں کوئیں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں اور دنیا میں اس کی سٹوریج کپیسٹی نہیں ہے جب یوزیج ہی نہیں ہے تو چاہے جتنا بھی تیل سستہ اس کا عام لوگوں کو یا حکومتوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان کی طرف آئیں تو پاکستان بھی اپنی محشت کے پہلے یہ ایک مشکل دور سے گزر رہا تھا اس کرونا وائرس کی ویسے ہماری محشت اور زیادہ ڈسٹرپ ہو گئی ہے جس میں دیکھا جائے تو ہمیں پہ پہلے ہی آئل کو سٹور کرنے کی اتنی کپیسٹی نہیں تھی تو فردہ ہم آئل مغوا نہیں سکتے لوکل ہی ہماری اتنی ضرورت نہیں ہے تو پاکستان اس طرح آئل کی قیمت کا فائدہ نہیں اٹھا سکا یا اٹھا سکے گا جس طرح کہ کہا جاتا تھا کہ ہمیں بہت فائدہ ہوگا ہماری محشت بہت بہتر ہوگی انتہمین نہیں پاکستان اندر تقریباً ساڑھے نو سو سے اگر آپ عرب تک ریویو کی شارٹ فال کی بات کی جا رہی ہے دوسری طرف دیکھیں تو پاکستان میں جو کرپشن کا محول ہے وہ اتنا گرم تھا کہ اب آکے اس کے اوپر بہت تحقیقات ہو رہی بہت بات ہو رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو آئی پی پیس کا ایشو اس وقت بہت ہائی لائٹ ہو گیا اور اس وقت اس کی ریپورٹ بھی کابینہ نے پبلک کر دیا جب کوئی دس ادار عرب کے نقصانات کا اندازہ لگیا گیا ہے تو یہ وہ تمام محولات ہیں اٹا اور چینی کی سبھنگ پہ بات ہو رہی ہے نیب اس پہ بات کر رہا ہے آنے والے دنوں میں ہمارا ایکسپورٹ کا کیا ہوگا مارچ کے مہینے میں ہماری ایکسپورٹ تقیبن فیفٹی پرسنٹ ڈراپ ہوئی ہے کہا جا رہا ہے کہ اپریل میں جون میں پاکستان کو بہت شدید چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا تو دنیا کی عالمی محیشت کے تناظر میں پاکستان کی محیشت کا کیا حالات ہوں گے پاکستان کی محیشت کس طرف جائے گی حکومت کو اس میں کیا کرنا چاہیے حکومت کو کس قسم کی ایڈوائز دی جا سکتی ہے اس طرف میں ہمارے ساتھ کا ملک کے ماہر 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 معاشیات جناب ڈاکٹر زبیر خان صاحب ہیں جو کہ صاحب کا منسٹر بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب اسلامی کو اللہ کا شکر ڈاکٹر صاحب آپ اس وقت دیکھیں جو صورتحال کرونا وائرس سے پوری دنیا کی ہو رہی ہے اسے سب سے پہلے چونکہ انٹرنیشنل ایکانومی پہ آپ کی بہت گہری نظر ہے تو کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس یہ جو سیچویشن کریئٹ ہوئی ہے اس میں دنیا میں اتنی پینک کی ہوئے ہیں اور آنے والے وقتوں میں اس اس موشی جو ڈیبیکل ہے اس کی ریمیڈی کیا ہوگی سب سے پہلے بات ہوئی ہے کہ جنیا کا کور ادارہ کور ملک کسی بھی کانپننس کے تاتھ یہ پیشنگ گوئی نہیں کرکتا کہ ان کا ملک یوں کے ادارے یا یہ کوری جنیا کی پیشن جنیا ہے ابھی تک کسی کو کوئی حدہ جنیا ہے یہ بہبار جو ہے اس نے اپنے عروض پر دیکھنے اور صرف ممالک میں صرف بکتوں پر آ رہے ہیں اور اس کی بہت سے دیکھنے ہو رہے ہیں یورپ میں چینہ میں یورپ میں دنیا کے ساتھ ممالک میں ہو رہے ہیں تو جب تک یہ بابا مکمل تاری دنیا اکتم نہ ہو جائے تو پھر سے دبارہ اس کے پھیلنے کے امکانات ہیں ایسے حالات میں جو اکانوی کیو پر اس کا اثر ہوگا اس وقت کوئی پریڈکشن کوئی پورکاسٹ جو ہے وہ ریلائیبل نہیں ہے میں کوئی ایک بات کرتوں کہ آئی ایم ایف ایو جو آسل کے مینجنگ ڈیریکٹر انہوں نے اس بات بلکل صحیح کہی گیا تو لگتا ہے کہ بہیشت کی حالت جو ہم نے ایک بہت بترین پتری تو ہم نے پریڈکشن کیا اس میں بھی زیادہ بتر نکلے گی تو ایسے حالات میں اگر وہ بتا رہے ہیں ان ممالک کی حالات جہاں پر ان کو اپنی ملک صاحب کو بتانے کیلئے ان کے پاس ظاہر ہے ان کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس نو ہاؤ ہے جی تو ہماری ملک پر اس کا اثر تو ظاہر ہے کہ کافی گنبیر ہوگا جی تو سر جیسے اب ہم پہلے ہی ہمارے پاس ایکسپورٹ میں بڑا پرابلم ہو رہا ہے ہماری ایکانومی بیسی ڈاؤن جا رہی تھی اب جیسے جیسے میں نے کہا کہ مارچ میں اور آگے اپریل میں ہمیں بہت پرابلم ہیں کہ ایکسپورٹ کرنے میں تو پاکستان کو کیا سٹریٹیجی اڈاپٹ کرنی چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سسٹین کر دیئے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا فورن ایکسپیٹ ہے جو ہمارے باہر پاکستانی ہیں وہ بھی کافی پرابلم ہیں وہاں بھی جابلس ہو رہے ہیں امریکہ میں سولہ میلین لوگ جابلس ہو گئے ہیں پوری دنیا میں دو کروڑ سے زیادہ جابلس لوگوں کا ہونے کا امکان ہے تو ایسے صورت حال میں آپ کیا دیکھتے ہیں جب آپ دیکھئے پاکستان کی معیشت کی جو جو کاریکٹریسٹکس ہے نا جنیا سے مختلف اس طرح کیسے ہیں کہ ہماری بینر اقوامی جو گلوبل ایکانومی اس کے ساتھ زیادہ گہری طور پر نہیں بانگے ہوگے ہمارے ایک ساتھ ہیں وہ ہمارے جو دی پی ساتھ صرف آٹھ ساتھ بنتے ہیں جی 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 ہالانکہ ایمپورٹ سائی پر ہم بڑے ہیویلی ڈیپنڈنٹس ہو جی وہ اوائل اور اس کیلٹوں کی وجہ سے اور باقی کبورٹیز کی قیمت ہوگی ہم وہ چیزیں قیمتیں کم ہو گئے ہیں جی ہمیں زیادہ اس وقت مجھے کوئی بڑی دکت نہیں نظر آ رہے ہیں جی تو ایک پورٹ سائی پر ہم ضرور مارک آئیں گے جی جی لیکن جہاں پر ہمیں اپنی جو ڈیمیسٹک ایکانومی ہے جی اس کیوں پر ہماری ایکانومی ہمیشہ چلتی رہی ہے ہمیں اس کو ہمیں اس دور میں پہنچنے سے پہلے ہی ہم ایک بہت کمزور حالت پہ تھے جی ملکوز کہ ہماری حکومت نے ایک غلط پولیسیز اختیار کینی ہے اسے اس کے وجہ سے ہم نے اپنی ایکانومی کو بٹھا دیا تھا جی پولیسی ہو گئی جی پولیسی ہو گئی یا ہماری فسکل پولیسی ہو گئی جی تو ہم ان تینوں ایریاز میں بہت ہم نے کریکشنز کرنی ہوگی اور بڑی پڑی جی میں ایک بات آپ کو کر دوں دیکھیں نا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائیویٹ ڈیزنسز جو ہیں جی ان کی حالت خراب ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے ایمپلائیمنٹ کو کم کرتے ہیں جی بلگو کو کم کرتے ہیں جی جی ہم لوگا نے ہماری گورنمنٹ نے دین یہی پرنسپلز اختیار کرنے ہیں جی ہماری حکومت میں پینٹیس لاکھ ملازمین ہیں چار پانچ حکومتوں میں جی 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 جو پیڈرل اور پروینشل میں لاکر جی پینٹیس لاکھ جی اور یہ سیکٹر انٹرپرائزز اور باقی بیگر ادارے جو ہے جی ایک سو انیس میں ان کی بات بھی کر رہا جی جی اور میں یہ سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری سائز آف دی گورنمنٹ جو ہے جی وہ ہماری تک عالمی ہیلوی تھی تھی چل رہے تھی جی تب بھی وہ اس کو نہیں سسٹین کر پائی تھی جی ہم نے تو اور ان حادث پر تو ہم بالکل نہیں سسٹین کر پائی اور سختی سے کریں اس لیے کہ یہ عوام کے پیسے ہیں جی جو ہم ٹیکس سے بھر رہے ہیں ان برے حالات میں جی اس کو تایا کرنا بالکل جی جائز جی ہمیں دالے کو کرنا ہوگا جی پہلے میں کہتا ہوں کہ دیفینس میں کٹ بیکس کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ان دو کام کی ساتھ بڑی سخت ہماری دشت نہیں ہے جی کسی ٹائم بھی کھولا کر سکتا ہے جی لیکن ابھی ہم نے کوئی ایسے تیری کے کارڈ ڈھونڈے ہوں گے کہ کچھ وہاں پر سیدھیں گا جی آپ دیکھیں گے فیسلس ٹویٹ بڑھانے سے جی فیسلس ٹائم میں بارہ مہینے میں جب انٹرس ٹائم کو ڈبل کیا جی صرف فیسلس ٹویٹ کے بڑھانے سے جی ہماری بڑیٹ ٹیوپر اس کا جو اثر پڑا جی وہ ایک ہزار ارب روپے کا اثر پڑا بلکل اور کتنا شور مچاتا ہے میں نے یہ ایک مہین چلائے جی آپ ساتھ کوئی بات کر رہے ہیں جی حالی میں انہیں انٹرس ٹویٹ کچھ کم کیا ہے لیکن یہ اب بھی جی ایک نامک کے جو جو فیسلس ہے اس کے مطابق بہت ہائی ہے جی اس کو چھوٹ پرسنٹ سے اوپر بلکل نہیں ہونا چاہیے جی اگر یہ ہم وہاں لے آئیں تو اگلے سال میں جی ایک سال میں ہمیں اس سے اسی کے ذریعے صرف تقریباً گیارہ پارہ سو عرب روپے کی بسکت ہو جائے اور ساتھ میں ہم کٹ بیکس کریں اس طرح ہمیں تنہائی نہیں بڑھانی چاہیے اس وقت تنہائی بھی کم کریں اور امپائیمنٹ بھی کم کریں اس نے یہ حکومت کو ہر بزنس سیکٹر کی طرح ہر بزنس اپنی کی طرح یہ دیکھنا ہوگا کہ بھئی اس وقت ان کی جو آمدن ہے آپ نے بہت بتایا ریونیز میں بڑی چھوٹ فالز آ رہی ہیں جی ساڑے نو سو عرب کی بات ہو رہی ہے اس لیے کہ مہیشہ بیٹھ ہوئی ہے جی تو آپ نے اپنے اخراجات بھی کم کر رہے ہیں آپ امپلومنٹ کم کریں ہماری حکومت جو ہے وہ جتنی سیڈیز ہوئی تھی پچھنے پانچ دس سالوں میں وہ یہ دکھا رہی ہیں کہ ہماری سوشل سروس کی ڈیلیوری جو ہے وہ سب سے ایفیشنٹ ہے ساؤت ایشیا میں ہم نے بہت زیادہ بڑے اخراجات کی ہوئے ہر دفتر گاڑیاں پیٹرول کے تنخواہیں تنخواہوں کو ڈبل کیا گیا پچھلے پانچ دس سالوں میں دو دفعہ چار گھنے کو پڑھایا گیا یہ دیکھیں غربت ہر جگہ ہے لیکن جو ہمارے پبلک سیرونٹس ہیں یہ غریب نہیں ہیں ان پر ایسی پراغ دیری سے پیسے خرشنا جب باقی ملک پسرا ہو یہ دیکھر میں بالکل جائز نہیں ہے جس طرح انٹرلیٹ کا کیمپین میں نے چلایا تھا اب میں یہی کر رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ گورنمنٹ کے سائز کو جی کٹ کریں بہت تینی سے کٹ کریں تو یہ اتنی زیادہ جو منسٹریز ہیں جیسے چینیس پچاس منسٹریز ہیں پچاس آٹھ منسٹریز ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کٹ ڈون کرنے چاہیے منسٹریز کو مرچ کرنے چاہیے یہ منسٹروں سے لے کر نیچے تک یہاں پر میں نے بتایا کہ میں نے پچھلا ایک اس کا پکا سینسز بھی حقوبت کے پاس ہی ہمارے اسٹی میٹس ہیں جی کہ پینک لاک گورنمنٹ سارویٹس ہیں یہاں جی جی پینک لاکھ صرف اور اس کے علاوہ ایک سو انیس اور ادارے ہیں اور پبلک سیکٹر انٹرپرائزز اور ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا تو بے تہاشا بے تہاشا ایمپلائیمنٹ ہے اور ہر ایمپلائیمنٹ کے ساتھ پھر گھر ہوتے ہیں دفتر ہوتے ہیں اخراجات ہوتے ہیں گاڑیاں ہوتی ہیں کوٹوکول ہوتا ہے کوٹوکول ہوتا ہے بیجلی ہوتی ہے دیکھا اب یہ یہ آپ انداز نہیں لگنا سکتے ہو کہ کتنا بڑا ہمارا میاں پر پیسز جیسے آپ نے بات کی ہے یہ پبلک سیکٹر کی دوبارہ تیرہ دور روپے کا لاؤس ہے تو آئی پی پیز کا بھی دیکھیں دو ہزار عرب تک ہمارا جو ہے نا سرکلر ڈرٹ چلا گیا ہے اور ابھی وفاقی کابینہ نے منظوری دی ہے آئی پی پیز کی جو رپورٹس ہے پاور سیکٹر کی اس کو پبلک کرنے کی اور اس میں تقریبا یومیاں ایک عرب کا نقصان ہو رہا ہے اور ابھی جو خبریں آئی ہیں اس کے تقریبا ایک دس ہزار ارو روپے کا اس میں ٹوٹل انکوائری کمیٹی جو بتایا ہے کہ مختلف قسم کے لاؤس ہے تو آپ نے اس کے اوپر کافی کام کیا ہوئے تو یہ کس قسم کی اگریمنٹ سے کس قسم کی گورنمنٹ کو فس گئی کیوں ہی اس قسم کا ایسا کام ہوا کہ گورنمنٹ اس سے بے لاؤڈ نہ ہو سکی یہ جو ڈوپلیکیشن آپ کرنسی ڈیپریسیشن ہے ایکسیس فیول ہے یہ جو ایکسیس سیٹ اپ ہیں اس کے علاوہ گورنمنٹ کی جو سبسیڈیز ہیں اس میں اتنا روپےہ اس کے اوپر کھڑچ ہو ابھی بھی ہم بری طرح اس کے اوپر پس رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح ہم اس کا حل نکال سکتے اور یہ انکوائری کا کیا فائدہ ہوگا جناب دیکھیں یہ انکوائری کی تو ہو چکی ہے اب وہ رپورٹ تو میں نے دیکھی ہوئی ہے جی میں نے پچھلے سیٹ اٹلی کو یہ ایک اور پروگرام پر بہت زور ڈالا تھا جی یہ حکومت پروگرام یہ جو رپورٹ ہے اس کو پبلک کرے جی یہ ہمارے میں آگئی ہے اور ہم اس کو سامنے لائیں گے بات یہ ہے کہ اس سے جو فائدہ اٹھانے والے جو میجر انویسٹرز ہیں جی ان میں سے ان میں سے کچھ لوگ آج پاکستان کی کابینہ کے ممبر امران خان کی حکومت کے کابینہ کے ممبر یہ سے اس میں لکھا ہوئی ہے میاں منشہ ہے ندیم بابر ہے جاگیر صدیقی ہے خسل و اختیار ہے شریف فیملی ہے ان سب کے نام ہیں یہ دیکھیں جناب وہ ہیں رضاق دعوت صاحب ہیں یہ میں ابھی کسی کا ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ رکھ یہ خاص لیکن یہ سب کہ اگر بنیادوں پر جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے جی ایک تو ہائے ریٹ اوگ ریٹ ہم نے گیرنٹی کیا جی پائی بیک اور ان کو ہم نے کیا ڈالر ٹرم جی ہم نے ڈیپریشیییٹ کیا کرنسی کو ساتھ ہی وہ چیزیں آگے بڑھ گئے جی پر اس کے باب انہوں نے پھر آگے روزانہ کے اخراجات ہے آپ روزانہ کے اخراجات ہیں وہ اوگر ہو رہے ہیں آپ دیکھیں اگر یہ معاہدے ہیں جی اپنے معاہدوں پر پابند رہیں لیکن اسی طرح جو ایپی پی ہیں انہوں نے بھی اپنے معاہدوں پر پابند رہنا ہے اس میں کریکٹ ریپورٹنگ یہ سب اس کے حصے ہیں تو یہاں تو طریقے کار ہے حالات ایسے ہے کہ فورس میجور بھی سوال ہو سکتا ہے لیکن ہمیں اجتر جانے کی ضرورت نہیں ہے جی بلکل اور ان کی اریجنل نمبر جو دیئے تھے اور جو بعد میں چلتے آ رہے جی آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اتنی لے آن ورڈ جو ہے ان کو پانچ سو پینس ارون روی کی ایک سو پیمیٹ بھی کی گئی ہے تو یہ تو اسی وجہ سے جی یہ جو مس رپورٹنگ انہوں نے کی ہے اس کی وجہ سے یہ ان کو آور پیمیٹ ہوئی ہے اور صرف ان کو آور پیمیٹ نہیں بجٹ بیجلی کے محکم میں سے جی وہ تو ایسی حالت ہو گئی ہے کہ ان کے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں میں تو چھوٹا سا ہماری چھوٹا سا کار خانہ لیکن ہم نے تو تین چار سالوں سے بجلی ہماری لگی ہوئی ہے ہم اپنے جنریٹر لگائے ہوئے ہمارے جنریٹر ساری طرف یہ ہو رہا ہے ساری آئل آئل بھی کہتے کم استعمال کیا زیادہ شوق کیا اور سے زیادہ اعدائی انہوں نے لی ہیں جناب ان کی تو گارنٹی ریٹرن ہے تو اگر ان کی بجلی نہ بھی استعمال ہو جی تب بھی ہم پیمیٹ کرنی پڑی کر رہے ہیں یہ پاکستان کی طبائعی کی طرف لے جا رہے ہیں روپے میں کیا جائے تو چار سات سو ارم روپے کی بچہ دو سکتی ہے دیکھیں نا یہ ساری چیزیں سامنے لیکن یہ بات یہ ہے کہ ان کو بات پر کیسے آمادہ کیا جائے کہ یہ خود بھی آمادہ ہو جائے کہ ہم نے ری نیگوشیئٹ کرنا ہمیں وہ نہیں ماننا چاہی ہم نے ان کا فورنس ایک آڈٹ کرنا چاہی ہے تاکہ جو ان اگر سے ابھی تک زیادہ پیسے لیے وہ ان سے سارے واپس لیے جائے جائے اور جو عوام نے بھرے ہیں وہ عوام کو ملے اور انڈسٹری کو ڈائی لاکھ رفیہ ڈائی لاکھ رفیہ 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 ہمیں واپس ملے چاہیے آجا سر یہ مجھے آپ بتائے کہ یہ کپیسٹی کے بیس کے اوپر ان کو پیمنٹ کی بات کی گئی تھی یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ جتنی بھیلی آپ بیچیں گے ہم آپ کو پیسے دیں گے نہیں وہ تو دیکھیں نا یہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے کپیسٹی بھی ہیں جی 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 کر دیتا ہے اس کو اس کو طریقے سے کیلیبریٹ ہونا چاہیے نا جی جی یہ سارے یہ جو انہوں نے بدنوانیاں کی ہیں یہ تو ساری بیچ میں نہ ہوتی بغیر کپیسٹی پیمنٹ کی تو کوئی بھی یوٹیلیٹی میں وہ نہ کرے پھر اگر آپ ان کو کہہ رہے اس لئے خرید خریدنے والا ایک ہے یہاں پر ایک منافسن ہی اس کو کہتا یہ 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 جو 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 وہ تو آگ دس آئی پی پی ہوں گے لیکن خریدنے والی ایک ہی ایجنسی ہے اگر وہ کہے کہ نہیں میں نے آپ سے نہیں لی 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 تو ان کی بیٹ جائے گی تو پی پی میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے سر اب آج حکومت نے کمیٹیشن کمیشن پاکستان کے بات کی ہے اس کے بھی سربراہ کو ہٹانے کی بات ہو رہی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہیں کارٹل کو بڑا سپورٹ کی ہے جیسے آٹا چینی اور اس قسم کے معاملات ہیں تو اب کیا سمجھتے ہیں یہ ایک بہتر قدم اٹھانے جا رہی ہے جنب آپ دیکھیں بات سنے یہ جو اقدامات ہوئے ہیں یہ پچھلے حکومت انہیں بھی اور اس حکومت ہے یہ حکومت کے پالیسیز اور آرڈرز کے معطیق ہوئے جی اب جو میں بات اٹھا رہا ہوں جو اس رپورٹ میں لکھئے یہ تو ان پالیسیز کے سے ہاتھ کر بد انوانیوں کی وجوہ ہے سمجھ جی ملکل ہم کہیں کہ آپ ایسی اگریمنٹ کیوں کی گئے وہ تو ہم کہتے رہے کہ آپ تو خیر حکومت نے کر لی ہیں دست ہو گئے ہیں جی ان سے پیچھ رہے چلے جائیں گے انٹرنیشنل آبیٹریشن میں اور چیز ایک دفعہ آپ نے معایدہ کر لیا جس حکومت نہیں کیا وہ پاستان کا معاید ہے جی سار ہمارے گلے گلے اس کو بڑا کام کر گا تو پاکستان آرڈی ایکسپورٹ جو ہے ہماری ہماری اگری انڈسٹری سے بیگ ہے پاکستان کے پاکستان لینڈ ایریا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیجنس جو ہماری جو کیسے کرے اور لوکل اکانومی کو کیسے سٹرنسن کرے جا کہ آنے ہم نے اپنی انڈسٹری کے برخلاص کی ہوئی ہے ہم نے خود اپنے پیر پر کل ہارا مارا ہو ہے اور بلکہ کنٹینیو کرتے جا رہے ہیں یہ اس میں اور کسی کا قصود ہے یہ بیجلی کی جو قیمت ہے نا یہ بین اکوامی اور ہماری ریجن کی کی چیمتوں سے بہت بڑھ کر ہے اور یہ بڑھتی چاہے گی وہ تو ایک اپنی جس پہ لیکن اس کے ہم لوگ نے ایسے ٹیکسیشن لگائی ہوئی ہے اگر ہم نے انفیسمنٹ گوڈ سکیو پر ٹیکسیشن ہے اور انپوٹ پر ہے اور وہ ایک پر کرتے وہ واپس نہیں لیتے ریونیو ڈریونیو کے ٹارگٹ لگائے ہو اس لیے کہ حکومت خود بے تہاشا اخراجات کر رہی ہر ایک اور اس حکومت نے تو ریکار تو بجٹ دیفیسیت کیا کرونا سے پہلے اب کرونا کے چیز اس کے پیچھے چھپے لیکن اس سے پہلے بھی انہوں نے جو اخراجات کیے ہیں بجٹ بڑھ کر اس نے بڑے نو پر نو پر سن تک یہ گئے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے تمام باقی محیشت کو دبا دیا پاکستان میں حکومت چلتی باقی سب کچھ بند ہو رہا ہے اور جو سمیدی چیکس ریونیو دینی تھی حکومت کو وہ چیکس ریونیو دینی کے بجائے آپ وہ خون دے رہے ہیں اور حکومت کہی جا رہی ہے کہ ہم تو ریونیو کے ٹارگٹ ہمارے اتنا یہ ہے پہ آخر معیشت کو آپ آگے بڑھنے دے نہیں رہے گروت ریٹ کم ہوتا جا رہے تو آپ ٹیکس کیسے بڑھاتے جا رہے ہیں ہم نے یہ ٹیکسیشن ریفارم لانا ہوگا پورا پہلے ہم نے اپنی انڈسٹری کو بڑھانا ہے اور وہ اس کے لیے جتنے بھی ان کے راستے میں جو ٹیکسیشن کی سائٹ سے جو رکاوتے ہیں باقی جو فیسیلیٹیشن کے حساب جو رکاوتے پہلے وہ اٹھائیں ان کو اپنا ان کو بڑھانے دیں وہ دار پیدا کریں گی وہ آمدیں بڑھائیں گی پھر آپ ان کو ٹیکس کرے لگے اگر آپ پہلے سے ٹیکس کریں تو وہ تو کبھی اپنے پیر پر کھڑی نہیں ہو سکیں گی نا جنہیں یہاں لیتے ہیں چھوٹا تا بریک کے بارے بریک کے بارے باپیس آئیں گے تو ملکی محشت کے اوپر بات کرنے کے یہاں ہاں دکٹر واکار احمد صاحب جوائنٹ ایکسی کری ڈائیکٹر ایسی پی ہوں گے ہوں گے ان سے بات کریں گے پلی ستے ویڈا ہوں گے